ڈیو سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ UHS کی جانب سے جو امپورٹن اپ ڈیٹس ہیں بی ٹی ایس کی جیسا کہ اپلک سیکٹر میریٹ لیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ سیکٹر کی تھرڈ پرویجنل میریٹ لیسٹ وہ بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے تو تمام ڈٹیلز آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو آپ آپ سے ریکیسٹ تک ویڈیو کے لازمی دیکھئے اور ہمارے چینل ہل سادات آن لائن اکیڈمی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ انواری تمام میڈیکل اور ٹینٹل کالجز کی انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو جیسا کہ اب بھی تھوڑی تر پہلے ہی لسٹ لگی ہے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں باقی آپ انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو کر کے آپ کا کوئی بھی قیسٹن ہو تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں باقی کومنٹ وغیرہ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایچ ایس کی جانب سے پبلک سیکٹر کے جیسا کہ ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن تو جیسا کہ تین لسٹیں لگ چکی تھی تو یہی تھا کہ جو جیسا کہ سات سے آٹھ سٹوڈنٹ سے جنہوں نے نہیں تھا ایڈمیشن کروائے تو تھرڈ لسٹ میں ان کو بھی ایڈ کر دیا گیا جو بیٹنگ میں تھے باقی تھرڈ لسٹ کے بعد ایم بی بی ایس کا سسٹم جو انسا وہ کلوز ہو گیا ہے اب آگئی ہماری بی ڈی ایس پبلک سیکٹر کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پبلک سیکٹر کی کیس میں بی ڈی ایس کی جسٹیں لگ چکی ہیں اوپن میریٹ کٹیگری انڈر ڈیویلپ ڈیسٹک یو ڈی ڈی کٹیگری آور سیز کٹیگری ڈیسیبل کینڈیڈیٹس تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اوپن میریٹ میں آ جاتے ہیں یہاں پر ڈی مونٹ مورنسی کالیج آف ڈینٹیسٹری اسلام لہور جبکہ ڈینٹل انسٹیٹوٹ پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باد نشتر انسٹیٹوٹ آف ڈینٹیسٹری ملتان جبکہ انڈر ڈیویلپ ڈیسٹری کٹیگری آتی ہے آور سیز کی اور ڈیسیبل کی تو پہلے پتات کرتے ہیں لہور میں جو ڈینٹیسٹری کا کالیج ہے ڈی مونٹ مورنسی تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ نائنٹی ایٹ سیٹس ہیں بیڈی ایس کی پبلک سیکٹر کے کیس میں تو یہاں پر دیکھیں تو نائنٹی ون پوائنٹ ون تری ون ایٹ ان کا کلوزنگ اگریگیٹ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے کیس میں بھی سیکنڈ اور تھرڈ لسٹ ایسے ہی لگے گی اس کا کوئی شیڈیول نہیں آیا تو جیسے ہی یہ لسٹیں لگتی رہیں گی آپ کو بتایا جائے گا ساتھ ساتھ ویڈیو کے طرح باقی آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تاکہ شیڈیول تو اس کا کوئی نہیں آیا تاکہ جب بھی لسٹ لگے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے باقی جیسے کہ ایم بی بی ایس کے کیس میں تین ہی لسٹیں لگی ہیں تو اس کیس میں ایکسپیکٹ یہ ہی ہے کہ ایک سے دو لسٹیں ہی اوڈ لگ سکتی ہیں میکسیمم تین ہی لگیں گی تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ دینٹل انسٹیٹو پنیاب میٹیکل کالیج فیصلہ باد کی بات کریں تو یہاں پر جمبر بی ڈی ایس سیرز فیفٹی ہیں یہاں پر نائنٹی ون پائنٹ زیرو نائن زیرو نائن کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لہور کے کیس میں دینٹل کا جونس ہے جو کالیج ہے تو لہور کے کیس میں جو کلوزنگ اگریگیٹ رینک تھا 3294 تھا رینک جو کلوزنگ تھا سٹوڈنٹ کا جبکہ نیکسٹ بات کرتے ہیں فیصلہ باد کی پنیاب میڈیکل کالیج جنٹل انسٹیٹوٹ تو یہاں پر جو کلوزنگ رینک سٹوڈنٹ کا وہ تیتی سو پینٹسٹ ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو ملتان میں نسٹر انسٹیٹوٹ دینٹسٹری یہاں پر نمبر ہو بی ڈی ایس پبلک سیکٹر سیٹس ہیں فورٹی وان تو یہاں پر جو نائنٹی وان پوائنٹ زیرو نائن فائی فائی ان کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سب سے کام اگریگیٹ ہے وہ ہے فیصلہ باد کیا پنیاب میڈیکل کالیج کا تو یہاں پر جو ملتان کی بات کرنے تو یہاں پر جو رینک کیا ہے وہ تھرٹی تھری ہنڈڈ فٹی ایٹ تک کیا ہے جبکہ جیسا کہ یہ پریفرنس کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بی ڈی ایس کا رینک وائز اگر دیکھا جائے تو تیتری سو پینٹسٹر تک جو ہے وہ بی ڈی ایس کا پبلک سیکٹر کا کٹ آف ہو چکا ہے پہلی میرے لیس کے اکارڈنگ نیسٹ ہم دیکھتے ہیں آورسیز کٹیگری کی چار سیٹیں ہیں تو دو لہور میں ہے ایک فیصلہ باد ایک ملتان میں آپ دیکھیں گے ایٹی 4.7455 ان کا کلوجنگ اگرگیٹ ہے پہلی اوپن میرٹ بی ڈی ایس کی جو لیسٹ ہے نیکسٹ ڈی سیبل کٹیگری ایک ہی سیٹ ہے تو دین لہور میں 82.6364 ان کا کلوجنگ اگرگیٹ رہا ہے تو باقی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ جو ایو ایس کی جانب سے پبلک سیکٹر بی ڈی ایس کے کیس میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی دیکھ لیں تو جوائنگ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر name father name جونس ہے وہ اپنا لکھنا ہے college name دکھنا ہے date of joining لکھتے نہیں ہے اس کے بعد یو ایٹس کا جو فیچر آن اس کے علاوہ جو آپ نے college کے dues بغیرہ ہے اس کو کلیر کر کے یہ اپنے پی ڈیا فارم نے اس کو print کروا لینا ہے تو اس کو fill up کر کے اپنے relevant college میں جوائنگ دے دینی ہے تو یہ بس اتنا سا ہی کام ہے اس کے علاوہ آپ نے fee وغیرہ ساری سامیٹ کروا دی نہیں ہے اگر آپ کا کوئی بھی documents وغیرہ missing ہے کم ہے یا وہ آپ نکالی سے بات کر لیں گے وہ آپ کو time مل جائے گا باقی جو main app کے documents ہیں وہ آپ کے clear ہونے چاہیے original آپ نے لے کر لازمی چلے جانے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ private sector کی جو third provision and bad list لگی ہے تو ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر ان کی کوئی بھی correction وغیرہ ہونے والی ہے تو وہ کل جیسا کہ تین جنوی دو سا ٹو بیس ہے تو آپ شام جانسا وہ راز بارہ مری سے پہلے پہلے اپنی جانسی یا اس میں correction کروا سکتے ہیں یہ لنک آپ کو دیا گیا ہے تو اس لنک کے through ہی آپ نے اپنی correction کروانی ہے باقی اب تو کافی حد تک جو students کی جتنی بھی quires وغیرہ ہیں ان کو soul load کر دیا گیا ہے باقی فیل حال آپ نے اپنا name father name ساری spelling اپنا منٹ وغیرہ سارا چیک کر لینا ہے آپ کے پاس ایک دین کا time دیا گیا ہے آپ نے جونسا ہے وہ اپنی relevant email id اور اپنا جونسا ہے وہ proof attach کرنا ہے جو اس کا بھی آپ کا issue ہوگا تو آپ نے جیسا کہ ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے لنک آپ کے ساتھ provide کر دیا جائے گا کہ کیسے آپ نے جونسا ہے وہ اپنا complaint submit کروانی ہے آپ نے complaint submit کروانے سے پہلے لازمی وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے کیونکہ student complaint submit کروا کے بعد میں کہتے ہیں کہ sir اب again submit نہیں ہو رہی تو آپ کے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک بار submit ہوتی ہے تو آپ نے اچھے سے پہلے اپنا جونسا ہے وہ سارے data وغیرہ read out کر لینا ہے باقی جیسے ایک کو further updates آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ